موسیقی اچھا 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 بری گول اللہ خیر کریں سار بڑی میر بات اللہ اعزت اللہ اعزت اللہ اعزت شبت کے شامد آنی ہے کس کی؟ گندم گزار لی ہے گندم آپ نے کہاں گزار نہیں ملی وہ بتا دیا صرف کنڈے در تلانی ہے میری گال سنو ایم کلی کلی گزار لینی ہے اکلےکلے گزار نہیں ہے میں اس سے دیا کوئی مجد کی اچھتا لے میں اندرہ دائمائیں وہ اٹھا ہی قیلتے ہیں تو اس اور دائمائیں جانتا ہے نہیں نہیں یہ دائمائیں جانتا ہے دس STE سر ست سے ڈائی لئے جو جاتا وزنی قیلت ہے توسی دائرہ دایا جانتا ہے کوئی نام لبو گئے نا فیلان دارے میں تو میں ادارے دا نام ہی داس رہا ہوں میں پریکٹیشنر نہیں ہوں میں داس رہا ہوں اندج کوئی اعلی بھی ڈال لی گئی تو اڈیسیر دا کچھ چیز راکھ رہی تھی کہ میں لائے رہا ہوں اللہ معاف کرے ہون میں ہم دوستو کرنا کیے ہوں انہیں داسنیاں دونوں ذرا جل کر کنی دیرے چھو داسمنٹ چھو دوستو سو سوی عبدہ کم کرو سی عبدہ کم کریے مہتے انتظار کر رہے ہیں ہاں دسلو تینکیو کھانا کھانا دھاؤ کھانا کھانا دھاؤ کھانا 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 دھاؤ کھانا کھانا دھاؤ تینکیو پر کسی ٹیم ملک ہے جی تینکیو اچھا ناظرین آپ کھانی میں آگیا ہے ٹوست ہماری گاری چھوکے ان کے نظر میں آگئی ہوتی اور ان کا ٹرک پھانس گیا ہوا تھا جو گڈیم ان کا پیچھے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں دے کیم ٹو اس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ان کی جو بات ہوئی ہے وہ بھی آپ سنیں ہم نے ہمارے لئے کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا وہ ایک صحافت کے کور میں آئے پٹی کے اوپر نام لکھا بمپر کے اوپر ہم نے ان کو اپنے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی دے کیم ہیر انہوں نے ہمیں آفر کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اجازت دے دیں ہم اپنا ٹرک نکال لیں انہوں نے ہی بتایا کہ ہم نے گندوں خریدی ہے تو میں نے پھر تمام سیچویشن کو سمجھتے ہوئے انہیں کہا جی کہ ایسے نہیں کوئی ساڑھا بھی دیان کرو تاکہ ان کا کانفیڈنس گین ہو وہ ٹرک کو موف کریں اور ہم اس ٹرک کو کوشش کر کے اس کی منطقی سیچویشن تک جائیں کہ یہ بڑا گوڈیم کہاں پر ہے اب ہمارے لئے ایک سیچویشن یہ آگ چک گئی ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو we had been waiting for the team of محکمہ زراد اور ڈسٹک گورنمنٹ اب وہ بھی پہنچ گئے ہیں لیکن وہ کچھ فاصلے پر ہیں ان کو کچھ ڈیلے کروا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں ان کے موں سے وہ گندی رزیل اور زلیل آفر لینا چاہتا ہوں انہوں نے کیٹیگوری کے لیے آ کر فرنٹ مین بنے ہیں اس مافیا کے یہ صحافی ہیں they are journalists they are claiming to be a journalist ایک صاحب نے کہا جی میں وکیل بھی ہوں تو صرف میں practice نہیں کرتا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اصل چور تک پہنچنا ہے یہ دونوں صاحبان جو آئے ہیں یہ اس کے فرنٹ مین بن کر آئے ہیں پروٹیکٹر بن کے آئے ہیں کسی زخیرہ اندوز کے اور جو گندم کی smugglers ہیں کیونکہ زلہ بندیاں اور provincial hazards ہیں کہ آپ گندم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ آگے کیا ہوتے ہیں we are waiting انہوں نے کہا جی دس منٹ میں آپ کو بتاتے ہیں we are waiting for them دوسری جانب ہم کارروائی کے لیے ٹیم کو بھی الائن کر چکے ہیں جو کہ ایک ہرکل انٹاک تا وجہ کے کہ نوملی سرکاری ذمہ داران آنا نہیں چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے دعا کیجئے گا یہ کیا ہے کتنے ہیں یہ لو یہ کس چیز کہیں گے یہ تیل کے آپ کے سمجھے ہیں یہ آپ کے تیل کی ہیں ہمارے تیل کی ہیں آپ کرتے ہیں بتایا ہے تو یہ ہے کیا کرتے ہیں یہ تھوڑا بہتا پروپٹی کا شگل ہے دگری ایڈوکیٹ کی ہے اچھا اور ساتھ میں یہ جو پرید افرگا تھوڑی بھولتے ہیں اگر تو بلیک میل کرنا ہے ایسے نہیں بھائی تو اسے پکڑے گا جو آپ کے سب ثبوت پورے ہیں کس طرح آپ مجھے یہ بتائیں بلا لیں جی ٹیمیں جو پیچھے کھڑی ہیں کیا ہوتا ہاں جی یہ صحافت ہوتی ہے کوئی حیاء کرو کوئی حیاء کرو میں ایسے ہی کروں گا کوئی عدب نہیں ایک راشی کے ساتھ کوئی عدب نہیں کوئی تمیز نہیں رشاد دے رہے ہو شرم نہیں آتی ہے پھر عدب سکھاتے ہو ادھر ہو یہ کیا ہے انہوں پھاڑ کے راکھوئے امام خانس آرہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہاں تھا آپ کے یہ کیا ہے کس کے بیرو چیف ہیں آپ کس نے بولا یہ کیا لکھا ہوئے آپ نے آکے مجھے کیا تعرف کر رہا ہے میرے پاس ہر چیز ریکارڈڈ ہے ایک چیز بغیر ریکارڈگ میں بلے آئیں جی ٹی میں میں آپ کے خیال سے کیا بچہ ہوں آپ نے مجھے رشوت دی میرے پاس ریکارڈڈ ہے میں ثابت جتے کرنا آئے گا میں کار لانگا تھوڑی کاردہ بچہ ہوئی پوچھے گا ابا کی کم کر رہے ہیں یہ ٹرک کس کا جا رہا ہے مجھے کیا پتہ کس کا ہے آپ کا تو نہیں ہے نہیں آپ نے میرے پاس آن کیمرہ یہ بات ریکارڈڈ ہے سنیں رہیے بھائی صاحب میں ان کے گھر کے سب سے بچے چھوٹا بچہ ہے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کا بھی اور یہ بھائی صاحب کا بھی کہ ان سے پوچھیں کہ ابا جان آپ ہمیں یہ رزق لاکہ کھلاتے ہیں آپ ہمیں رشوت دے کر رشوت لے کر معاملات کر کے دکھاتے ہیں کس بات کی طاقت کس بات کا گھمن آپ ہیں کون گھر والے پوچھیں گے آپ کا رزق لاکہ ہو جائے گا گھر کے خواتین ان سے پوچھیں صحافت کے کور میں ایسے درند ہے اور بھیڑیے یہ کیا ہے کتنے ہیں یہ کس چیز کہیں یہ تیر کیا آپ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ کیا ہے ہمارے تیل کی ہیں آپ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ تھوڑا بہتا پروپٹی کا شگل ہے دگری ایڈوکیٹ کی ہے اچھا اور ساتھ میں یہ جو قریدہ فرغہ تھوڑی آپ بتائیں آپ نے ایک جکلی آپ نے ایک جکلی مجھے کروا ہے میرے پاس ریکارڈی دی چل چکا ہوگا ہے چل چکا ہے آپ نے وقالت کا بھی کروایا صحافت کا بھی کروایا او جی کھاں پہ ہیں اتنا ہے آپ کا نام کی ہے تسیل بھی صافی ہو دوڑے کتے جا رہے ہو پائے میں میری گا سنو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اپنے کامس کام جو میرے شکل میں بھیڑی گے میں ان کو ضرور ایکسپوز کروں یہ کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں آتھ لگانا ہے انہوں تو موجہ نہیں کسی انہوں آتھر آن دیں کھانوں آن دیں آگا یہ کیا معاملہ ہے کشو نہیں آگا کی ہوگا کب دی آپ کو میرے پاس ریکارڈڈڈ جنہ مرضی مکور لو سا نہیں کب دی آپ اچھا ویسے یہ پیسے کس چیز کے مجھے لا کے آپ کو دیئے تھے کب دی آپ نہیں دیئے قسم کھا کے بتا دیں قسم تھوڑی ہمیں کھاتے ہیں پھر حرام خوری کریں گے دمکیاں بھی لگائیں گے کس کے لیے کام کرتے ہو کس کے لیے کام کرتے ہو عوام گندم کے لیے آٹے کے لیے مر رہی ہے اور آپ لوگ طاقت کی بنیاد پر ان کی وجہ سے مر رہی ہے ان سے پوچھنا جاتا آپ کی وجہ سے بھی مر رہی ہے کیوں میں وزیراعلا پنجاب ہوں آپ وزیراعلا پنجاب ہوں بھائی جانے ایک سیکٹری رشوت کون دے رہے ہیں کون آپ لوگ دے رہے ہیں کب وزیراعلا پنجاب صاحب ہے بھائی صاحب نے چپیڑ ماری ہے تھوڑے لے اے ٹکا کے انا کیا ہے اگر آئی جی صاحب آپ کے مو پر ماری ہے آپ کے نظام پر ماری ہے چیف سیکٹری صاحب آپ پر ماری ہے حمت ہے تو ان کو نشان عبرت بنائیں میں اپنا کام کر رہا ہوں روزہ محشر میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنا کام کیا تھا آپ لوگوں سے ہوا یا نہیں ہوا آپ اپنا جواب دیجئے گا آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو ذمہ دار ہیں یہ تو انہوں نے پورا کر رہا ہے آپ نے مجھے پیسے کس وجہ سے لاکھا کابت ہے یہ پیسے ابھی ونڈو میں چال رہا ہے اپنے بچوں کو بھی گھر میں کہو گیا یا نہیں نہیں ہے میں نہیں آگا کیسے کھو گیا کس طرح کہو گے جب ٹی وی پر چلے گا کیا پوری دنیا دیکھے گی جہاں جہاں آپ کے رشتہ داری ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی جان کیا کام کرتے ہیں رشتہ دار پوچھیں گا ادھر رک جائیں آپ کو میں آپ کے خیال سے جانے دوں گا تو کیا کریں گے آپ آپ پریشان نہ ہوں میں آزاد شیئر ہوں آپ مجھے کیسے روپ سکتے ہیں آپ ایک راشی آدمی ہیں آپ نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے تو ہو سکتا آپ میرے سے بڑے رشی ہیں سر ثابت کر دیں ثابت کر دیں میں نے تو کر لیا میں صد فا ثابت کر کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں آئے کہ کریں گے سا بجا کرنا ہوگا جہاں پہ کرنا ہوگا کر لیں گے روک لیں جی سر رک جائیں گے آپ کئی نہیں جا رہے ہیں آپ ادھر ہی کھڑے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں کئی نہیں آپ جا رہے ہیں آپ ادھر ہی کھڑے ہیں سر ایسے نہیں ہوگا آپ نے مجھے ریشوت دی میرے پاس ریکارڈیڈ ہے مزاگ چل رہے ہیں ملک میں آوام بھوکھی مار رہی ہے روٹی کے لیے آپ لوگ سافی ہو ایک منٹ سافی ایسے آپ نے میرے ریشوت دی نہیں ٹرک نکالنے کے لیے میرے پاس ریکارڈیڈ ہے بلائیں گی افسران کو بلالیں اور پولیس کو بلالیں 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 سر اتکرین انشاءاللہ لگے گی جاؤ گے لگ پتا جائے گا سب نظر آ رہے ہیں سب نظر آ رہے ہیں میرے سونے جرائم ہی کر رہے ہیں سر جرائم ہی بے نکاب کر رہے ہیں تسری جرائم میں نکاب پہ ہو ہمارا کام بے نکاب کرنا ہے ہمارا کام بے نکاب کرنا ہے ہم کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو اور خاص طور پر یہ بھائی صاحب جو صحفت کے لبادے میں بھیڑیے ہیں میرے پاس ریکارڈیڈ ہے پریشان نہ ہو میرے آپ کی ایک ایک بات ریکارڈیڈ ہے ہماری ڈیل ہوئی وہ بھی ریکارڈیڈ ہے ہمیں سب طریقے الحمدلہ آتے ہیں اچھا جی صحافت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے سچائی ہے سچائی ہے آپ کیا کر رہے ہیں جی کچھ کیا کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا میں نے کیا کیا کس کے فرنٹ مین ہے نہیں کہاں پہ کندے فرنٹ مین ہو دوسوں نہیں کون سے چکڑ چودری کی آپ حفاظت کر رہے ہیں نہیں کسی کے چودر نہیں حفاظت کر رہے ہیں یہ ٹرک نکلوانے کے لیے آپ ہمارے پاس آئے یہ گندوں کا میں نے کہاں نکالا آپ کو ٹرک دکھا دیں سر ساڑے بندے ہو دروین ہیں پریشان نہ ہو جہاں سے آیا تھا جہاں سے جائے جس جس طرح سرکاری ٹرکوں سے گندوں اتارتے ہیں آپ لوگ میرے پاس وہ بھی ریکارڈڈ ہے میں آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈڈ کر کے آئے ہوں مزاق نہیں ہے سر سارا کچھ ہے پریشان نہ ہوئے کر دیں بچے پوچھن گیا بھا جی کہہ رہے سونا بکھا دو اے دیکھو تسی ہو پریشان نہیں ہونا آئیں جی السلام علیکم سر منیر صاحب ہے جی پٹھواری منیر بھائی السلام علیکم کیا آلے منیر بھائی امیرے شہر کی گندوں پڑی ہوتی رہی خراب غریبے شہر کی بیٹی فاکوں سے مر گئی آپ یہاں پٹھواری ہیں آپ کا پہلے تو شکریہ آپ آگئے ہیں یہ کیسے گندوں کی زخیران دوزی ہوتی ہے کیسے سرکاری ٹرکوں سے گندوں کے تھیلے پھینکے جاتے ہیں پھر وہ گڈیمز میں جاتے ہیں پھر ٹرکوں سے آگے سپلائی دی جاتی ہے کیا ہو رہے یہ یہ بھائی ساب جا رہے ہیں آپ کے پاس کب تک آئیں گے انہوں نے کیوں پھڑ ہو گئے انہوں نے کتے جا رہا ہے یہ تھے روکنے گئے ہم نے جب تک روکنا تھا ہم نے روکا ہے انہوں نے تُساں روکنا سی آپ کو پتہ ہی نہیں کی ہو کیا گئے گاڑی لگا دیں جی وہاں ٹرک کے سامنے جا کے آئیں جی گاڑیوں بیٹھیں